اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانیند آتی ہے اور نا ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علموں اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیسر یوٹیوب چینل پر دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماہیت کے لحاظ سے بروج کی درجہ بندی ماہرین علم نجوم نے بروج کو انصری تقسیم کے ساتھ ساتھ بروج کی ماہیت کو دیکھتے ہوئے بھی ان کی تقسیم و درجہ بندی کی ہے یہ دراصل بروج کے تلو ہونے ان کے درمیانی عرصے اور ان کے زوال کے وقت کے مطابق کی تقسیم ہیں جو کہ درج زیر ہے منقلب بروج برج حمل برج سرطان برج میزان اور برج جدی منقلب بروج گہلاتے ہیں ان کا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب نئے موسم اپنا آغاز کرتے ہیں یعنی برج حمل اپریل کا برج ہے اور اس وقت بہار کا موسم شروع ہوتا ہے برج سرطان سے موسم گرمہ کا آغاز ہوتا ہے برج میزان سے موسم خزاں کا اور برج جدی سے موسم سرما شروع ہوتا ہے یہ بروج تبدیلی اور انقلاب کی نوید دیتے ہیں ان بروج کے حامل افراد پر جوش تبدیلی پسند اور متحرک ہوتے ہیں انقلابی تحریکوں کے بانی بھی یہی لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں آگے بڑھنے اور کچھ کرت کھانے کی تمنا ہوتی ہے یہ لوگ کسی ایک منزل یا نکتے پر مرکوز نہیں ہوتے بلکہ ایک منزل کو سر کرنے کے بعد نئی منزل کی طرف غرمہ ہو جاتے ہیں ایسے افراد کو اگر بہتر رہنمائی ملے اور مصبت مقصد سامنے ہو تو یہ لوگ معاشرے میں بہترین تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں ثابت بروج برج سور برج اسد برج اقرب اور برج دلو ثابت بروج ہیں یہ بروج موسموں کے درمیانی عرصے کو ظاہر کرتے ہیں اسی مناسبت سے یہ لوگ پرسکون اور پر امن زندگی گزارنے کے خواہش مند ہوتے ہیں اسی لئے غیر متحرک اور سست ہوتے ہیں یہ لوگ تعید تو کر سکتے ہیں مگر رہنمائی کرنے میں ہچکچاتے ہیں یہ لوگ ایک مخصوص نظریے اور فکر پر کاربند ہوتے ہیں جدت پسندی سے دور رہتے ہیں یہ لوگ اتنے مستقل مزاج اور ثابت قدم ہوتے ہیں کہ اسی خوبی کی بنیاد پر منزل کو پا لیتے ہیں زوجسدین بروج برج جوزہ برج سملہ برج پوس اور برج ہوت زوجسدین بروج ہیں یہ بروج موسموں کے اختتامی عرصے کو ظاہر کرتے ہیں مختصراً بیان کیا جائے تو یہ بروج منقلب اور ثابت بروج کا ملاب ہے ان افراد میں ان دونوں کی خوبیاں ہوتی ہیں لیکن اس کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنی ذات کے بارے میں کوئی حتمی رائے یا فیصلہ قائم نہیں کر سکتے ان کی زندگی ہمیشہ غیر یقینی کی افیت میں گزرتی ہے یہ لوگ اتنے بے قرار ہوتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی تنگ کار ڈالتے ہیں ہر وقت بے چینی اور تبدیلی کا رویہ اس قدر ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کہہ ڈالتے ہیں کہ برائے کرم اپنی ایک راہ متین کرے ان افراد کی صلاحیتیں کھل کر سامنے نہیں آسکتی کیونکہ جب بھی وہ کسی فن میں مہارت حاصل کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی راہ بدل لیتے ہیں یہ لوگ ایک ہی وقت میں کئی فنون جانتے ہیں مگر کسی بھی فن میں ماہر کم ہی پائے گئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ معاشرے کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کے برے وقت میں کام آتے ہیں یہ لوگ ہر جگہ اور ہر وقت کے محول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں دوستو میری یہ کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت اور کم سے کم مواد کے ذریعے آپ کو زیادہ سے زیادہ علم فرہم کیا جا سکے یہاں اوپر بیان کی گئی تینوں تقاسیم کو غور سے سنیں اور اس کے بعد کسی بھی برج کی دونوں خوبیوں کو ملا کر اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کسی کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگائیں یعنی برج حمل انصری تقسیم کے مطابق آتشی برج ہے اور ماہیتی تقسیم کے مطابق منقلب برج ہے اب آپ اس کی دونوں خوبیوں کو ملا کر پڑھیں اسی طرح جب ہم آگے چلیں گے تو آپ کو ہم زائچے کے گھروں اور کواقب کے بارے میں بھی بتائیں گے اس طرح مختلف ٹکڑے ملا کر آپ ایک مکمل تصویر بنا سکتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ تمام برج کی علیدہ علیدہ خصوصیات بیان کی جائیں گی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد نبیم قیسر محمدنہ محمد نبیم قیسر